اسلام علیکم ویلکم ایک میرے چانل میں ہوں جاسمی ہم جمعہ ہے اللہ کرے جو بھی جمعہ کی نماز پر دعائیں کرتے ہیں ان کی تمام دعائیں قبول کرے اور ان کے گھر میں حج اور عمرہ نصیب کریں جو بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ کرے ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے اللہ کرے ان کے گھر میں خوشیں عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرمائے جو بے شاری شدہ ہیں ان کی گھر میں شادیوں کی خوشیاں تا فرمائے this is my first video جو سامنے ویڈیو نکال کے بات کری ہوں آج جمعہ ہے نا تو میں آج بغار رائس اور مٹن اور آلو دال کے شیروا بنا رہی ہوں چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں پہلے تیل دال لیں گے ایک ٹی سپون زیرہ دالیں گے میں ہر ایک سالن میں زیرہ اس لئے دال دیں ہوں کہ سالن ٹیش بھی رہتا ہے اور حضر بھی ہوتا ہے زیرے سے دو لونگ ایک ہافتےز پتہ ایک الانچی یہ مٹن کی شیر مٹن پیس کو تھڑا لال ہونے تک بھل دیں گے ہمارا پیاز اچھے سے لال بھول دیں گے اب اس میں ایک ٹی سپن آدھر پسل پیش دالیں گے اس مسالے کو بھی اچھے سے بھول دیں گے اس میں میں چمیٹا پیوری دالیں گے بھول دیں گے ایک ٹی سپن لال مچ پاڑر دو ٹی سپن گھنیا پاڑر ہرمیچ یہ بڑی ہرمیچ تو میں اس کو آزادہ کر دیں گے دیکھیں ٹی سپن گھنے ٹی سپن گھنے بھولنے کے تیمپ تھوڑا آٹک آٹک ہورا اپنے ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے ابھی شروع کرو نا ویڈیو تو اس لئے تب اس کو ایسی تھوڑ دیر بھولنے گے تھوڑا سا پھتینا اور پھوچ میر بھی ڈالی تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھکل لگا دیں گے گھوش گھلنے دیں گے 6 یا 7 ڈال لگا لی چلیں گے ہمارے ساتھ چیتیاں ہو گئے ہیں تو اس کو اب میں تھنڈے کے لیے تھوڑے تھوڑے سائیڈ میں رگ دوں گی تب تک میں بغارہ رائس کے لیے شروع کرتے ہیں چلیں بسم اللہ بغارہ رائس کے لیے بھلے تیل لائیں کہیں گے 1،30分 زیرہ تھوڑے دیں کھالے میچ ٹکٹا ایک بڑی سائز والی پیسٹ خورے رائس کے لغے ہمیں تک خورے تب اس میں ہاتھ میچ ڈال رہی ہوں ایک ڈال پیسٹ ڈالی ہوں اور تھوڑی سی میتھی بھی ڈال رہی ہوں میں اچھا رہتا ہے ڈالی ہوں میں پانی ڈال رہی ہوں چامل ڈال رہی ہوں میں اس میں سواد انسار نمک پانی کو تھوڑی دیر اُبلنے دیں گے اُبلنے کے بعد چامل ڈال لیں گے چامل کو بھیگا کے رکھی ہوں چلیے ہمارا مٹن دیکھیں گے ماشااللہ اب اس میں میں آلو اور میتھی ڈال کے پھر سے گلا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے آلو کو کٹ کے پانی میں دھوکے رکھی تھی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی میتھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا مٹن ماشاالا پھر سے دو سیتھی لگا لیں گے یہ دیکھیں پانی گرم ہو گیا ہے پانی اُبل آ رہا ہے اس میں میں چامل ڈال دوں گی چامل ڈالنے کے بعد پھر اور ایک بار نمک چیک کر لیجئے گا کیوں کی نمک چامل ڈالنے کے بعد بھی نمک تھوڑا پھکا رہ جاتا ہے تو اور ایک بار چامل ڈالنے کے بعد بھی پھر ایک بار نمک چیک کر لیجئے گا ہمارے 2 ویزلز ہو گئے ہیں تو اس کو میں بند کر دیا بند کر دیں گے تو اس کو تھوڑے تھنڈے کے لیے رکھ دیں گے کبھی بھی گرم پہ نہیں نکالنا ہے تھوڑے تھنڈے ہونے تک ایسی رکھ دینا چاہیے ہمارا سالن جو بھی رہتا ہے نا تو اندر دھیمی فلیم پہ اندر جو گرم رہتا ہے نا تو اس کے وجہ سے ہمارا سالن اور بھی اچھا رہتا ہے تھنڈا ہو کے اب اس کو میں تین سیٹیاں تین ویزلز یہ دیکھئے ہمارے متن کا شیر ماشاءاللہ اچھی خوش با رہی ہے بہت اچھے سے ہمارا آلو بھی کل چکا ہے اور گوش بھی کل چکا ہے بہت اچھی خوش با رہی ہے ہمارا آلو بھی کل چکا ہے ہمارا آلو بھی کل چکا ہے ہمارا ماشاءاللہ اگر آپ اچھا لگے تو یہ ریسی پی لائک کیجئے اگر اس میں کچھ میں غلط بولی یا لیٹ سے بولی ویڈیو میں تو ایم سوری کیونکہ یہ ویڈیو سے پورے نکالنا مر پاہدت نہیں ہے ہلکا ہلکا سہادت ہو رہی ہے ابھی تو دیکھیں ہمارے بغیر ریس اور